شب روز و ماہ السالم جید و تار بیار بیار اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین جی بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شب آشورہ شب غم ہے اور بات وہی ہے کہ ہر تصفیر کو دیکھنے کے دو رخ ہیں ایک رخ یہ ہے کہ خیمے میں ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ کل یہ بچہ اس خیمے میں نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف وہی ماں اس بچے کو تیار کر رہی ہے کہ دیکھو بیٹا کہیں دیر نہ کر دینا کہ جو یعنی اب ہر الگ الگ رشتہ ہے ماں حسین سے بہن بھی ہیں اور فیملی کی خواتین بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن یہی کہا کہ دیکھو بیٹا دیر نہ ہو یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر خیمہ سبقت لینا چاہتا ہے اصحاب کے خیموں میں جائیں تو وہ بیٹھے وئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان ہو جائیں ہم پہلے جائیں گے یعنی آخر کیا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے میں پہلے چلا جاؤں اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز حاصل ہونی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہی چیز ہے کہ جو باقی رکھے گی آخرت باقی رہے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ آخرت کے لیے ہے یہ اور ایسا باقی رکھے گی کہ نہ صرف وہاں باقی رکھے گی بلکہ یہاں بھی باقی رکھے گی یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اگر خدا کے لیے کچھ کریں آخرت کے لیے کریں تو دیکھیں جی دنیا میں کچھ نہیں ملے گا یا دنیا میں ایسا ہو جائے گا اور آپ کو نقصان ہو جائے گا اور آپ کا نام نہیں ہوگا یہ ہمارا کانسپٹ بن گیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اگر خدا کے لیے کام کرو آخرت کے لیے کام کرو تو خدا تمہاری دنیا کو بھی باقی رکھے گا اور خدا تمہاری آخرت کو تو آخرت ہے یہاں پر خیموں کے اندر یہی تھا کہ قرآن باقی رہے گا نماز باقی رہے گی بدن تو خاک میں مل لہے تو مل لہے مگر تمہارا وجود تمہاری آئیڈنٹیٹی تمہاری ہوئیت جیسے کہتے ہیں وہ باقی ہے دشمن سمجھا شاید میں بدن کے ٹکڑے کر دوں گا میں خاص میں بگر جائیں گے کچھ نہیں گا لیکن کیا چیز ہے آج صرف حسین بولا جائے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یعنی اللہ نے ان حروفوں کے اندر کائنات سمیٹ دی ہے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں نام لیا جائے زبان کا نہ تعلق ہے نہ رنگ کا تعلق میں افریقہ میں گیا ہوں جنگلات کے اندر جا کر محرم میں ہمارے دوست اہباب ہیں جو کہ جا کر انہی کی زبان میں سوائلی کے اندر مجلسیں پڑھتے ہیں حسین آپ کہتا ہوا حسین اسے وہ گریہ کرتے ہیں روتے ہیں اسے وہ کیا ہے ان کو کس نے بتایا ہے کیا چیز ہے میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے نہ میں پورا سال اتنی عبادت کرتا ہوں کہ فرشِ عذا پہ بیٹھ سگوں تو یہ ہے اور وہ جو حضرت زینب صلی اللہ علیہ وہ یہی ہے دیکھیں جب مقصد یہ ہے تو وہ شریکت الحسین ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک ہے ہر جگہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے بھی آگئے ہر وقت جو بھی بدن آیا ہے وہاں سے خیمہ ایک بڑا جو تھا جس پر آ کر بدن رکھے جاتے تھے حضرت زینب صلی اللہ علیہ پہلے تھی کیوں کہ کہیں بھائی کو یہ نہ لگے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں کہیں ساتھ نہیں اور جب اپنے بچے آئے ہیں تو شہر ساتھ دے میرے